اور دیکھر احادیث کی روشنی میں سگیدی تاجش شریعہ مفتی اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسا مختار بنایا کہ جہاں بانی عطا کر دیں آگے کیا ہے کھالی جنت ہے بھری جنت ارے جنت بھی بھری ہوئی جنت نعمتوں سے بھری ہوئی جنت اللہ اکبر جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت بھی با کس کو کہتے ہیں گفت کرنا میرا موبائل میرا چشمہ میرا قلم اگر یہ میرا نہ ہوتا کسی نے دیا ہو مجھے یوز کرنے کے یہ مختصہ میں مجھے دیا کہ یہ طلب آپ یوز کیجئے بات میں دے دے نہ تو میں مالک ہوا جب میں مالک نہیں ہوا تو ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کو نہیں دے سکتا دوں گا کب جب میرے میرے کی اپنے ہوگا میرے اختیار میں ہوگا تب ہی دوں گا حضور کیوں ہیں جنت دیتے ہیں یعنی جنت حضور کے اختیار میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں تب ہی تو سیدی تاج شریعہ نے حبا کا لفظ استعمال فرمایا جسے چاہے گفت فرما دے گفت وہی کرے گا جو مالک ہوگا تو جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے وجہ اس لیے کہ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے جس کو جو چاہے عطا کر دے اللہ اکبر اچھا جو چاہے عطا کر دے اس پر کیا حدیث ہے کیا اس پر قرآن کے حضور جس کے لیے جو بھی چاہے عطا کر سکتے بلکن ہے بلکن احادیث ہے مجھے بتائیے قرآن کیا فرماتا ہے اگر کسی معاملے میں گواہ کی ضرورت پڑے تو خالی مختی عبدالحیس صاحب گواہ ہی دیں گے تو آپ مان لیں گے نہیں دو گواہ ہوتی ضرورت اچھا میں سری لنکا سے آیا ہوں آپ کا یہاں ایک کیس چل رہا ہے میں کہوں کہ میں سپیشل مہمان ہوں سری لنکا سے آیا ہوں آپ نے مجھے بلایا ہے میری اکیلے کی گواہی قبول کرو کیا قبول ہوگا کیوں نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا دو گواہوں کی ضرورت تو اب ہماری نہیں چلے گی تو یا تو دو گواہ مرد ہوں یا ایک مرد باشرہ اور دو عورتیں گواہ ہوں تب ہی گواہیں قبول کی جائے گی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردبہ کسی سے غالباً کسی یہودی سے ایک ڈیلنگ لیندن ہوا تھا اور وہ آدمی پھر گیا کہ آپ نے مجھ سے ڈیلنگ نہیں کی تھی اس میں حضرت خزیمہ تعالی اللہ عنہ تشریف لائے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ ہو رہا ہے یعنی وہاں میٹر کیا چل رہا ہے حضورت اس نے عدد سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشار فرمایا میں نے اس سے ایک ڈیلنگ کنفرم کی تھی اب یہ نہیں مان رہا اور یہ کہتا ہے کہ گواہ پیش کرو اور اس وقت کوئی بظاہر گواہ تھا نہیں تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آن اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ڈیلنگ فرمائی ہے اب وہ شخص دیکھا کہ گواہ آ گیا ٹھیک ہے قبول کر لیا اور ڈیلنگ کو ایکسپ کر لیا اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا دو گواہ لیکن حضورت نے ایک کی گواہی ایکسپ فرما دی نہ صرف ایکسپ فرمایی بلکہ فرمایا کہ خزیمہ کسی بھی معاملے میں ایک گواہی دے گا وہ گواہی قبول ہے تب قرآن کا حکم یہ حضور کا حکم حضرت خزیمہ کے لیے یہ کیا اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے تو کہا تھا میرے کلام میں تو یہ ہے کہ دو گواہوں کی ضرورت ہے آپ نے اپنی مرضی سے کیسے ایک گواہ کو فکس کر لیا حضرت خزیمہ کی اللہ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا ما آتاکم الرسول فخدو وما نہاکم عنہ فندہو ارے جو میرا حبیب دے اسے لے لو جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ تو حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے تب ہی تو مختار قل سگیدی تاج الشریعہ نے فرمایا اپنی طرف سے نہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمایا اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں موسیقی موسیقی